موسیقی پوری دنیا کی آج کشمیر کا یوم تاسس منایا گیا اسی مناسبت سے برطانیہ کے شہر روشڈل میں بھی روشڈل کشمیری ایسوسیشن کے سردر لالا جاوید سیکیٹری فاروق قریشی کی جانب سے کشمیر ڈیپر کانسل آفیس کے باہر کشمیر کا جھنڈا لہرائیا گیا جس میں کشمیری پاکستانی کمیلٹی نے شکت کی مزید جان لیتے ہیں روشڈل سے عارف چودری کی اس ریپورٹ سے پوری دنیا میں آج یوم کشمیر منایا گیا پرطانیہ کے شہر روشڈل میں بھی روشڈل کشمیری ایسوسیشن کے سردر لالا جاوید سیکیٹری فاروق قریشی کی جانب سے کشمیر ڈیپر کانسل آفیس کے باہر کشمیر کا جھنڈا لہرائیا گیا جس میں کشمیری پاکستانی کمیلٹی کے علاوہ میمبر پارلیمنٹ ٹونی لائٹ میر روشڈل آسم رشید کانسل افتخار احمد کانسل شکیل احمد سابق میر کانسل محمد زمان لیڈر کانسل کانسل آفتاب حسین ٹیپٹی میر کانسل علی احمد کانسل رانا فیصل کانسل ارم فیصل کانسل لیڈر کانسل انیل احمد ڈیپٹی لیڈر عدالت علی سماج شخصیہ چودی خالد شہباز عارف چودری اعتزاز آسم نے شرکت کی اس موقع پر میمبر پارلیمنٹ ٹونی لائٹ نے کہا کہ جمع کشمیر پر کشمیریوں پر ظلم کی مضمت کرتا ہوں اور بھارتی حکومت کو کہتا ہوں کہ کشمیریوں پر مظالم کو بند کیا جائے میر روشڈل کا کہنا تھا کہ کشمیری عوام اپنے حق کے خود ارادیت کی جنگ لڑے ہیں اقوام متحدہ نے انہیں یہ حق دیا ہے ہم انٹرنیشنل کمیونٹی اور یونائٹیڈ نیشن سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ کشمیریوں پر مظالم کو رکوائے روشڈل کانسل کے لیڈر کانسل انیل احمد نے کہا کہ ہم کشمیریوں کی جدوجہد کو عالمی طور پر حمایت کرتے ہیں اسی لئے آج پرچم کشائی کی تقریب نہیں شکت کی کانسل افتخار احمد کا کہنا تھا کہ ہم چوبیس اکتوبر کو جو یہ تقریب مناتے ہیں دس سال پہلے ہم نے ہوم آفیس سے اس کی منصوری کروائی تھی کانسل ارم فیصل نے کہا کہ برطانیہ میں لاک ٹاؤن ختم ہو گیا ہے لیکن کشمیری ابھی بھی مقبوضہ کشمیر میں لاک ٹاؤن میں ہیں ان کے بچے بھی کرفیو کی وجہ سے سکول نہیں جا رہے سابق میر محمد زمان نے کہا کہ ہم روشڈل کشمیری کمیونٹی ایسوسیشن کی شکر گزار ہیں کہ وہ ہر سال یہ تقریب منعقد کرتے ہیں کانسل شکیر احمد اور دوسروں نے کہا کہ برطانیہ اور عالمی برادی کو کشمیریوں پر ظلم ستم کی بھرپور مظلمت کرنے چاہیے اور ان کے حقوق پر ان کا ساتھ دینا چاہیے ہم انٹرنیشنل کمیونٹی سے اور جنیٹی نیشن سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ کشمیریوں کا رائٹ دلایا جائیں اور جو انسانیت مظالم اس وقت اکوپیٹ کشمیر میں سپیشلی کیا جا رہے ہیں اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اس کے دن چوبیس اکتوبر جو ہم رچٹل میں مناتے ہیں یہ تقریباً دس سال پہلے ہم نے جو آنا اس کی بقاعدہ جو آنا وہ ہوم آفس سے منظور کروای تھی دس ماہ فلاگ ریزنگ ہویا جو پہلے 2012 میں رچٹل کانسلز میں فلاگ ریز کو یوکے کا پہلے فلاگ ریز کیا گیا تھا ہم تقریباً دس سال سے یہ کشمیری فلاگ ریزنگ کر رہے ہیں اور میں خاص کار کشمیری فلاگی We show our solidarity with the Kashmiri community not just here in Rochdale but throughout the world and obviously in Jammu and Kashmir We should ask them proud shoulder to shoulder to show our unification Thank you ناظرین آپ کو لمحہ با لمحہ با خبر رکھنے کے لیے کوشہ ہیں مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے Underground News